ایک وقت آیا کہ جناب مسلم ابن عقیل کوفے کے حالات کو ہموار کرنے اور دیکھنے گئے یہاں تک کہ یزید نے بسرے کے گورنر کو عبید اللہ ابن زیاد کو بسرے کے ساتھ ساتھ کوفہ بھی سپرد کر دیا کیونکہ یہ اور اس کا باپ اس کی پالیسی یہ تھی کہ قتل کے ذریعے سے خون خرابے کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو دہلا دیا جائے ایک وقت آیا کہ جب امام حسین ابھی کوفہ نہیں پہنچے تھے تو ایک خبر اڑی کہ امام حسین کوفہ پہنچنے والے ہیں قریبی لوگوں نے کہا کہ یہ ایک سازش ہے امام حسین ابھی اس منزل سے بہت دور ہیں لیکن کوفے کے لوگوں کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ احتراما امام حسین کے نام سے استقبال کرنے گئے تو دیکھا کہ سیاہ امامے میں ایک شخص ہے جس نے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا ہے اور وہ چلتا چلتا دالور امارہ تک آ گیا اور لوگ استقبال کرتے رہے یہاں تک کہ آخر میں اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی تو وہ عبید اللہ ابن زیاد تھا کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد کا ظلم اتنا زیادہ تھا اور ساتھ میں یہ پروپاگنڈا ہو چکا تھا کہ شام کی فوجیں بھی آ رہی ہیں کوفے والوں کو قتل کرنے کے لیے تو کوفے والے گھبرا گئے اب ایک وقت آیا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنی پولیسی کو سخت کرنا شروع کیا یہاں تک کہ لوگ ڈرنے لگے اور بھاگنے لگے ایک وقت آیا کہ جناب مسلم ابن عقیل تنہا رہ گئے اور یہی وہ ایام تھے کہ جب مختلف اصحاب رسول اللہ پر پہرے لگ گئے گرفتار کر لیا گیا جو مولا امیر المومنین کی طرف دار تھے امام حسن امام حسین کی طرف دار تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا جناب مسلم چھپ رہے تھے ادھر سے ادھر جا رہے تھے جناب مختار کو گرفتار کر لیا گیا جناب خانی کو گرفتار کر لیا گیا جناب صورت بن خزائی کو گرفتار کر لیا گیا کچھ لوگ محاصرے میں تھے کچھ لوگ شہر سے باہر نکل گئے شہر کے دروازوں کو بند کر دیا گیا اور ایک اور حسنی کا ذکر کروں کہ شہادت حضرت مسلم ابن عقیل کے بعد ایک اور جریل القدر حسنی کی شہادت ہوئی کہ جن کو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مولا امیر المؤمنین کے دور میں ان کی شہادت ہوئی تو وہ شہادت ہوئی حضرت بائیس زلہج کو حضرت میسہ میں تمار کی جناب میسہ میں تمار کی شہادت جناب مسلم ابن عقیل کے بعد اسی کوفے میں ہوئی ایک وقت آیا کہ جناب مسلم تنہا رہ گئے ایک وقت آیا کہ اصحاب امام حسین بہت سارے چہنے والے قید ہو گئے ساتھ دینے والے عبید اللہ ابن زیاد کی وجہ سے خوف کے عالم میں چلے گئے یہاں تک کہ جناب مسلم نے بھی اس گھر کو چھوڑ دیا کہیں جناب حانی کی طرح سے اور لوگوں کو بھی نہ مار دیا جائے قید کر دیا جائے کیونکہ جناب حانی کو قید کر دیا گیا تھا اب ایک وقت ہے کہ جناب مسلم کوفے کا محاصرہ ہو چکا ہے کوفے سے باہر نہیں نکل سکتے کسی گھر میں بھی جا کے رہ نہیں سکتے کسی کو زحمت میں ڈالنا نہیں چاہتے یہاں تک کہ تک ہار کے رات کافی گزر چکی تو ایک دروازے پہ بیٹھ گئے اس گھر کی مالکن نے دروازہ کھولا تو ایک اجنبی کو پایا خاتون نے اجنبی کو مخاطب کر کے سوال کیا کہ اپنے گھر کو جاؤ یہ زمانہ خطرناک ہے تو اس اجنبی نے جواب دیا کہ جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے تو خاتون نے سوال کیا کیا تم غریب الوطن ہو مسافر ہو تو اس اجنبی نے جواب دیا کہ ہاں میں غریب الوطن ہوں کہا کہ تمہارا وطن کون ہے تو کہا حجاز کہا حجاز میں کہاں سے ہو کہا مدینہ کہا کس قبیلے سے ہو تو کہا بنی حاشم تو اس خاتون کا دل دھڑکنے لگا اہلِ بیت کی چاہنے والی تھی جب مزید سوال کیا تو معلوم ہوا کہ جناب مسلم ابن عقیل ہے اس نے بے دھڑک اپنے گھر میں اس بزرگ خاتون نے بلا لیا لیکن اسے خطرہ تھا اپنے بیٹے کی جانب سے اور وہی ہوا ایک وقت آیا کہ وہ رات کو کسی وقت پہنچ چکا کہ جس وقت جناب مسلم ابن عقیل عبادت میں مصروف تھے اجرکمل اللہ ایک وقت آیا کہ وہ دوبارہ گھر سے نکلا اور دارو الامارہ میں جا کے خبر دی عبید اللہ ابن زیاد نے جناب مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے فوجیوں کو بھیجا اب جناب طعا کے گھر کی حرمت پامال ہو جناب مسلم سے یہ برداشت نہ ہو سکتا تھا تو جناب مسلم گھر سے باہر نکل آئے اجرکمل اللہ ایک وقت آیا کہ مقابلہ ہونے لگا اور جناب مسلم نے جناب حیدر کرار کی اپنے چچا کی یاد کو تازہ کر دیا وہ مارکہ ہوا کہ فوج پہ فوج آتی رہی اور جناب مسلم سے جنگ ہوتی رہی یہاں تک کہ اور فوج مگائی گئی تو تاریخ میں بیان ہوا ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے ایک آدمی کو قتل کرنے کے لیے کتنے لوگ چاہیے تو کہنے والوں نے کہا کہ یہ جوان بنی حاشم ہے یہ علی ابن ابی طالب کا فتیجہ ہے ہاں مومنوں جناب مسلم نے مقابلہ کیا لیکن بالاخر کتنا مقابلہ کرتے تو بعض دگا روایتوں میں نقل ہوا کہ زخمی ہو چکے تھے تک ہار کے ایک دیوار کا سہارہ لیا تو بعض دگا بیان ہوا کہ دیوار کے پیچھے سے حملہ ہوا بعض دگا بیان ہوا کہ تیر چلنے لگے اب جناب مسلم نے مقابلے کی طاقت نہیں تھی ایک وقت آیا کہ جناب مسلم نڈھال ہو گئے کہیں سے تلواروں کے مار ہوئے کہیں سے تیروں کے مار ہوئے جناب مسلم کو گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا جناب مسلم نے سلام نہیں کیا کہنے والوں نے کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا تو جناب مسلم نے جواب دیا کہ میرا امیر حسین ہے اجرکم اللہ ہاں جناب مسلم آپ کو گرفتار کر لیا گیا لیکن آپ اس عالم میں گرفتار نہیں ہیں کہ آپ کے سامنے پھپیاں اور بہنیں اور بیٹیاں ہو یا جناب مسلم اس گرفتاری پہ کس طرح سے آپ کو ہم تسلیت پیش کریں کس طرح سے آپ کو ہم تسلی دیں سوائے سید و ساجدین کی مظلومیت کو بیان کر کے کہ سید و ساجدین کو بھی گرفتار کیا گیا لیکن سامنے پھپیوں کے سر کھلے ہوئے تھے بیٹیوں کے سر کھلے ہوئے تھے پھپیوں اور بہنوں کے ہاتھوں میں رسیاں بندی ہوئی تھی اجرکم اللہ ایک وقت آیا کہ جناب مسلم نے وسیعت فرمائی کہ میرے بھائی حسین کو حبر دے دی جائے کہ کوفے کے حالات خراب ہیں مجھ پر کچھ قرضہ ہے میری ذرا بیچ کے وہ قرضہ ادا کر دیا جائے اور اس کے بعد جناب مسلم نے پانی بھی طلب کیا لیکن جب پانی لایا گیا اور جناب مسلم اپنے چہرے کے قریب لے گئے چند قطرے پانی خون کے پانی میں گرے اب کیونکہ پانی خون آلود ہو گیا اور وہ پینا جائز نہیں تھا تو جناب مسلم نے وہ پانی نہ پیا جناب مسلم تشنا دنیا سے گئے یا جناب مسلم ارے آپ دنیا سے تشنا گئے لیکن آپ کے بعد حسین تین دن کے بھونکے پیاسے دنیا سے گئے نہ فقط جناب امام حسین پیاسے گئے جناب علی اگبر بھی پیاسے دنیا سے گئے جناب علی ازغر بھی پیاسے دنیا سے گئے اور یہ سب پیاسے شہید ہو گئے لیکن زینب اور حسین کی بہنیں اور حسین کی بچیاں تو عرصے تک پیاسے رہے ایک وقت آیا کہ جناب مسلم کو بلندیم دار الامارہ پہ لے جایا گیا ہاتھوں کو باندیا گیا پھر دار الامارہ کی بلندی سے جناب مسلم کو زمین کی جانب دھکا دیا گیا اب جو جناب مسلم زمین پہ آئے تو چہرے کے بل زمین پہ آئے ہاتھ بندے ہوئے تھے یا جناب مسلم آپ کو وہ مظلومیت بھی ملی کہ جو حسین کے بھائی اب پاس کو ملی آپ کے ہاتھ بدے ہوئے تھے لیکن اب پاس کے بازو قلم ہو چکے تھے اجرکمالاللہ ایک وقت آیا کہ جناب مسلم کے سر کو تن سے جدا کیا گیا ایک وقت آیا کہ جناب مسلم کا سر دار الامارہ پہ ٹانگا گیا ایک وقت آیا کہ جناب مسلم کے جسم اثر کو گوپے کی گلیوں میں کھیجا گیا یا جناب مسلم آپ کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا لیکن اس کے بعد یہ ندائے بلند نہیں ہوئیں اے حرق و بیوت الظالمین ان ظالموں کے حیموں کو آگ لگا دو یا جناب مسلم آپ کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا لیکن اس عالم میں بلند نہیں ہوا کہ حیمیں جل رہے تھے تازیانیں پڑھ رہے تھے چادریں چھن رہی تھی علمان کی اور یا رسول اللہ کی اور یا علیہ کی اور یا حسنہ کی اور وہ حسینہ کی ندائیں بلند ہو رہی تھی